السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے سوال کیا کہ امریکہ میں رہنے والے ایک خطیب نے اپنے خطبے میں یا اپنے کسی لیکچر میں یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج متحرات ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی قریبی تھی تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا بائی لوجیکل اس کا کیا مطلب ہوا دیکھیں میرے خیال سے وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے انہوں نے کیا کہا میرے پاس وہ کلپ تو نہیں ہے آپ نے تو سوال بھیجا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج متحرات ایسی تھیں جو قریش میں سے بنو قصی سے تھیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بتایا تھا کہ قصی ہی وہ شخصیت ہیں جن کے بعد قریش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو وہ مقام ملا تھا اور قریش کو مقام ملا تھا کیونکہ قریش جو ہے مکہ میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے قصی سے پہلے جو قصی کے بعد رکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصی تک کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے اور آپ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے اور وہ بیٹے ہیں بیٹے ہیں حاشم کے اور حاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے اور عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی تو قصی کی اولادوں میں سے جو دو آپ کی ازواج متحرات ہیں ان کو حضور کی قریبی بتایا جاتا ہے اور وہ کون شخصیات ہیں ایک تو ہے حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ خوائلت کی بیٹی ہیں خدیجہ بنت خوائلت خوائلت اسد کے بیٹے ہیں اسد عبدالعزہ کے بیٹے ہیں اور عبدالعزہ جو ہیں وہ قصی کے بیٹے ہیں تو قصی کے ایک بیٹے عبدالعزہ سے حضرت خدیجہ ہیں اور قصی ہی کے دوسرے بیٹے عبد مناف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اچھا اس سے بھی زیادہ قریبی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ قریبی ام حبیبہ ہیں جن کا نام رملہ تھا اور یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی قریبی ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ام حبیبہ جو ہے یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے ابو سفیان جو ہے ان کا نام تھا سقر سقر جو ہے وہ حرب کے بیٹے ہیں اور حرب جو ہے وہ امیق کے بیٹے ہیں اور امیہ جو ہے وہ عبد الشمس کے بیٹے ہیں اور عبد الشمس جو ہے وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں اور عبد مناف قسائی کے بیٹے ہیں تو حضرت خدیجہ تو قسائی کے بیٹے عبدالعزہ کی اولاد سے تھی اور ام حبیبہ جو ہے وہ عبد مناف کے بیٹے جو ہے وہ عبد الشمس کی اولاد سے تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد مناف کے بیٹے حاشم کی اولاد سے ہیں تو عبد منافع پر آ کر ایک نصب مل جاتا ہے اور دوسرا قسائی پر آ کر مل جاتا ہے تو یہ دو قریبی جو ہے رشتدار اس معنی میں کنسلر کیے جاتے ہیں تو آئی ہوب آئی دونو وائی ہی یوز دیت ورڈ پر یہ کی وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے اور صحیح ٹرم انہوں نے استعمال نہیں کی ہوگی لیکن امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ